ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم کا دور ایم بھی کاج فرانس اور سپین کے صدور سے بھی ملاقات کا پروگرام اکیس ستمبر کو وزیراعظم کی عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی مینیزنگ ڈائریکٹر اور ورنڈ بینک کے صدور سے ملاقات ہوگی ترک صدر ایرانی صدر اور افان ممتیدہ کی جنرل اسم وی کے صدر کی ملاقات ہوگی اکیس ستمبر کو وزیراعظم کی عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی مینیزنگ ڈائریکٹر اور ورنڈ بینک کے صدور سے ملاقات ہوگی ترک صدر ایرانی صدر اور اکوام ممتیدہ کی جنرل اسم وی کے صدر کی ملاقات ہوگی بائیس ستمبر کو مائیکرو سوفٹ کے پانی بلگیٹ سے بھی ملاقات ہوگی سیس ستمبر کو وزیراعظم اکوام ممتیدہ کی جنرل اسم وی سے اکتاب کریں گے بلاول کی نوروے چینی ہمن سب اور امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان سے ملاقات ہیں دوسری جانے وزیراعظم اکوام ممتیدہ بلگیٹ سے امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان فارمس ویسٹ کی بھی ملاقات ہوئی اس موقع پر لابل بچوں نے افغانستان اور کلٹے میں پائیدار عمل اور اس کے کام کے لیے آدمی برادری کی طرف سے افغان ابنی حکومت کے ساتھ روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر سوڑ گیا سلام و تاثرین کی مدد کے لیے فلسطینی امدادی ٹیموں کے شکر گزار ہیں شہباز شریف نے سمادی رابطے کی ویب سائٹ ویجر پر پر اپنا پیغام جاری کرد ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سلام و تاثرین کی مدد کرنے پر فلسطین کے صدر محمود عباس کے انتہائی مشہور ہیں سربراہ عوام مسلم لیگ کا کہنا ہے کہ لندن ملاقات میں شہباز شریف کی نہیں سنی گئی ٹی ڈی ایم نہیں نون لیگ اور ٹیپرس پارٹی میں بھی دسہ کشیر شروع ہو گئی جو لوگ سیلابی ریلے سے بچ گئے وہ حکومتی نائہنی کی وجہ سے وبائی امراض میں پھنس گئے سننے پر فلس پارٹی کے راحتماؤ کا استقبال کیوں سے ہو رہا ہے نوجوانوں دھمکیاں دینے والوں کو ڈراؤ ملکی قیادت کا فیصلہ امام کرے گئے امران خان کا پیغام میرکین صاحب کے چیرمین اور صاحبے خجریان صاحب امران خان نے کہا کہ پاکستانیوں کوف کے بھد کو توڑ دو ملکی قیادت کرنے کیا فیصلہ امام کرے گی مریم نواز بڑے سیدھے موز سے جھوٹ بولتی ہے کبھی اتنے سیدھے موز سے کسی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہائی کورٹ آرڈرز کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا انجداد دہشتگردی عدالت امران خان کے مکیر باوروان نے دہشتگردی کی دفات خطو کرنے سے مطالق ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھا سنایا جج نے ریمانس دی کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا کشاور میں بھی جاوید لطیف اور مریم اورنگزیر کی خلاف مقدبہ درست بفاقی وصرا مریم اورنگزیر نیا جاوید لطیف پیٹوی چیئر پرسن شاہزہ شاہد شہے لولی اور دیگر کی خلاف مقدبہ پیٹی آئی کارٹون رحمان اللہ کی نفاظ پر درشت کیا گیا ایف آرڈر میں دہشتگردی سمیت مختلف نوائیت کی دس نفاظ شاہد زریعالہ پنجاب کا آدھش زدی واقعات کی بروقت صدبات کیلئے وارچل ہائیڈرن خائن کرنے کا حکم بیسکوی ڈیبر ون ڈیبر ٹو کی طرف سے بڑی امارکو کی سیفتی آرڈر کی بغیر کوئی نقشہ پاس نہیں کیا اپارٹمنٹ بیلڈنگز بنانے کیلئے کم اس کا میں ایک کنال آرازی کی حض مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا سالانہ مجلس اعزا سرکار امام حسین علیہ السلام سردہ کربلا کا چہل اپنی کی سفر بڑیالہ سیدان نزدین دادا پھر نتوا سالانہ مجلس اعزا میں ملک کے نامور زاغری نے پتا دیا سعودی عرب میں فوڈ اکس مائس میں انٹرنیشنل شیف مقابلہ منافع ہوا جس میں دنیا بھر سے کھانا بنانے والے ماہرے شیف نے شدت کی جبکہ مقابلے میں پاکستانی خواتین شیف نے اس کی پوزیشن حاصل کر ایک حضر زمین ہی حجاز پر پاکستان کا نام روشن کر گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ علی پول کے گاؤں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے مکمل تباہی ایک مہینہ گزرنے کے بعد بھی پانی کو راستہ نہیں ملا مسیح جاندی امام پر موجود ہمارے نمائندہ جیکب آباد ندیم لاشاری سے جی ندیم کیا کہنا ہے گاؤں والوں کا کلکل ہم اس سے موجود ہیں گاؤں فیضہ آباد میں آئیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں انہوں سے بات کرتے ہیں انہوں کا کیا کیا اس دن سے بارش شروع ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک کوئی نہیں آیا یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سہولد نہیں ہے ہمیں جو ڈی سیو کے پاس جاتے ہیں ایسیو کے پاس جاتے ہیں ایس پی کے پاس جاتے ہیں کسی کے بھی پاس فنڈ کے لیے جاتے ہیں یہاں کسی فنڈ کے لیے جاتے ہیں یہاں کسی ٹینٹ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے ادھر جا کے بات کرتے ہیں تو ہم سے کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ گاؤں کے حالات آپ کے سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں بچڑا دھوپتے پیان تھا گوٹھو خادم حسین مجھو اور گلہ ہیں تو باہر بچڑا پانی میں پیل ہویا بیڑی میں اچھی فوجی کڈیو منہ پوی بی کو ترورا چیرمن سئی منہ اسے جو کوئی منہ ترورا نا ہے بابا تاؤں کے چھا تکلیف آتا منہ ان کاش ہے منہ بڑی وین تاؤں آتا مانی آہے نہ ہیں ہن وقت تانی کوئی پچھا کرنے ایم ایم فائف آروں کی ہمارے بڑی مہربانی جو ہمارے جہاں پر آئیں ہمارے گاؤں کو دیکھنے کے لیے یہ سارا ڈوبا ہوا ہے گاؤں مسجد شریف ہیں راستے سارے ڈوبے ہوئے ہیں ایم ایم فائف والوں کی بڑی بڑی مہربانی شکریہ جی بالکل آپ نے انہوں کی باتیں سنوے کہ انہوں کا کینہ تر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئے نہیں سندھا قومت کی طرف سے کوئی آئے نہیں ڈی سی صاحب کی طرف کوئی آئے اور ہمیں راشن دیا جائے اور ہمیں ٹینٹ دیا جائے جیسے ہم گاؤں سے جو پانی نکال نکالے جائے جیسے ہم اپنے بچے لے کر گاؤں میں آسے گئے اور اپنے سکھ کا چین لے سکیں اور ہمیں ٹیم کے ساتھ نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت